اسلام علیکم ویٹیوب فیملی میں عبادت نہیں کر سکی کیونکہ میری طبیعت خراب ہو گی تھی طبیعت میری خراب ایسے ہوئی تھی جب مطلب افتاری کا ٹائم ہوا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک شولڈر میں پین ہوئی اور اتنی زیادہ پین ہوئی کہ مجھ سے نہ کروٹ لی جا رہی تھی نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ لیٹا جا رہا تھا اتنی سخت مجھے پین ہوئی تھی ساری رات مجھے وہ پین ہوتی رہی اور ہزبنٹ سے میں نے مالش وغیرہ بھی کروائی تھی نہیں پھر بھی مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑا تھا صبح بھی میں نے اتنی مشکل سے سہری بنائی اور ساری رات مجھے یہی افسوس رہا کہ میں نے عبادت نہیں کی نہ نماز پڑی کیونکہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا ایک دفعہ میں ہمت کر کے اٹھی اور دور کے پاس آئی اور پھر مجھے اتنی پین ہونے لگی اور پھر میں لیٹ گئی خیر میں مجھے اب تک اس کا اتنا افسوس ہے کہ کل رات میں نہیں جا گی ویسے تو میں اللہ سے جب جو مانگے اچھی نیے سے مل جاتا ہے پر مطلب وہ رات کچھ ایسی تھی کہ اس میں شاید قبولیت کا وقت ہوتا اور دعا قبول ہو جاتی بس میرا تو یہی معنی بنا ہوا ہے کہ میں رات نہیں جا گی اور رات میں عبادت کرتی اللہ سے خوب ساری دعائیں مانگتی خیر خیر میرے نصیم میں نہیں تھا اور دوسرا کے آپ لوگوں کے عید کے ڈریس سٹیچ ہو کے آگئے ہیں میرے ڈریس سٹیچ تو ہو گئے ہیں دو ڈریس میرے سٹیچ ہو گئے ہیں اور ایک ڈریس جو ایسا میں نے بنویا تھا ٹیلر نے بالکل ویسا سٹیچ نہیں کیا اور اس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کیونکہ میں نے اتنی محنت کی میں دھوپ میں گئی لیسز وغیرہ لی کپڑا لیا اور پھر اس پر ڈیزائننگ اسے بتائی اور انہوں نے مطلب ڈیزائننگ ایسی نہیں کی جیسا میں نے بتایا تھا خیر انشاءاللہ کیا پتہ کل تک میرے ڈریس آ جائیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے عید کے ڈریس بھی شیئر کروں گی اور باقی آج میرا چھوٹا سا ویلوگ ہے کچھ خاص نہیں بس افتاری کی ہی روٹین ہے اور دوسرا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیس میں چینل کا سب سائب کر دو اور بیل آئیکن بیٹن کو پیس ضرور کر دیا کرو تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اور اچھا چھے کومنٹ کر دیا کرو مجھے آپ لوگوں کے کومنٹ پر کے اتنی خوشی ہوتی ہے اچھا چھے بہت زیادہ دعاوں میں آ دکھنا اللہ حافظ ادھر میں بیبی کے کپڑے آئرن کر رہی تھی میں نے اس کا یہ والا ڈریس نکالا تھا پلیسے سال ہی سٹیچ کروایا تھا اور اتنا چھوٹا ہو گیا تھا اب تو ماشاءاللہ سے وہ بڑا ہو گیا اور کرتہ بھی چھوٹا آیا تھا اور یہ کیا اس کے شلوار بھی اسے چھوٹی تھی اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی جب میں نے پہنا دیا تھا خیر اس دفعہ میں نے اس کے سارے کرتے بڑے سٹیچ کروائے ہیں تاکہ مطلب وہ تھوڑے سے کھل لے ہوں کیونکہ میں پچھلی اس دفعہ میں نے سارے فٹ سٹیچ کروائے تھے اور یہ میں نے جو کل کا مسٹر بچا تھا اس کے ہی میں نے یہ رول بنا لیے اور مزے کے بنے تھے اور یہ میں نے چنہ چارٹ بنائی تھی اچھا جب یہ میں نے بنا تو لی چنہ چارٹ میں نے کہا میں ہی کھاؤں گی ہزبن بھی نہیں کھائیں گے خیر جب میں نے یہ بنا لی ہزبن ہم دستر خان پر بیٹھے ہوئے تھے افتاری ٹائم میں نے کہا آپ یہ ٹیسٹ نہ کرنا یہ چنہ چارٹ کیونکہ اس میں آلو وہ نہیں ہے یہ صرف چنہ ایملی کی چٹنی اور وہ تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں تو انہوں نے ایک چمچ لیا وہ کھاتے گئے کہتے ہیں نہیں بہت مزے کا بنا ہے اور اتنا اچھا ذائقہ آرہا ہے خٹا مٹھا میں انہوں نے کہا اچھا چلو خیر میں نے بنائے بھی تھوڑے تھے اور بیبی نے بھی اتنے شوخ سے کھائے تھے اسے بھی بہت زیادہ اچھے لگے تھے اور ساتھ یہ میں نے کریم چارٹ بنا لیا تھا اور ہزبن کے لیے میں نے روٹیاں بھی بنائی تھی خیر انہوں نے روٹی نہیں کھائی تھی ان کو بھی مطلب نہ دسٹ الرجی ہے اور اب تو جیسے گندم وغیرہ نکل رہی ہے اور دسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعہ تھوڑی افسر تھی ماشاءاللہ سے اب تو وہ بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ وہ میڈیسن لیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک رہتے ہیں اور یہ جو پورا منتھ ان کے لیے ان کو یہ ایسا ہی مشکل سے ہی گزرے گا اگر میڈیسن لیتے رہے تو وہ ٹھیک رہیں گے خیر آئی ہو پاپ لوگوں کو آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہوگا تو مجھے کومیشن میں ضرور بتانا پہلے میں سوچ رہی تھے کہ میں ویلوگ آج نہیں ڈالوں گی کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں پر پھر مجھے سکون ہی نہیں آرہا تھا کہ نہیں ایک دن بھی میں نے سوستی دکھائی تو پھر میرا دل نہیں کرے گا تو پھر میں اٹھی فریش ہوئی تب یہ ٹھیک نہیں تھی سر میں در تھا میں نے کر نہیں ویلوگ تو میں نے ہر حال میں ڈالنا ہی ہے تو پھر میں نے جتنے میرے پاس کلپ تھے جتنے میرے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے ویلوگ میں ایڈٹ کر دی سو پریس میری ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کرنا کیونکہ چھوٹا سا تو ویلوگ ہے یہ دعا میں آدھا اللہ حافظ